مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلا دے پاک دے والے نار منکے دے پینڈوارے پاک پیش کرنا جنہیں آجدی اسکور صورت پر کیف فقید المثال مفل پاک دائیں انعقاد اور انتظام کیتا ہے میرے سٹیٹ تے صدات کرام کی جلوہ فرمانے میں صدات دے جوڑے اندھی خاک پر کا نہیں صدات تا بڑا مقامیں بڑا عدبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجوم امان لے اہل الاسماء و اہل و بیتی امان لے اہل الارد فرویج میں آسمان والے واسطے ستار امان نے اس سے ترہی زمین والے واسطے میری اہل بیت امان تو اسی بڑے خوش قسمت آن جنہ دا جنہ دی وبستگی صدات کرام دے نارے اور صدات دا بڑا کرمیں جڑے ساڑے ورگے نکمیان اپنی نظر وچھ رکھ دینے اللہ تعالیٰ انہ دا سایاتہ دیر ساڑے سرات قائم و دائم رکھے حضرات دیوکار ربیع الاول شریف دی آج تیرہ تاریخ کل ربیع نو شریف دی بارہ سار اور میرے آقا دی ملا تے پاس عادت بارہ تاریخ پو پھنٹی دے ویڑے اس کائناتے ارزی تے ہوئی بارہ ربیع الاول شریف دی بارہ سار بڑے پورتباق طریقے نل جلوس کرنے ہیں مختلف علاقے میں جلوس نکلیں سرکار دی آرمد کام خوشیاں اے خوشیاں رب کائنات رہیں دی دنیا تک قائم و دائم رکھے حضرات دیوکار ویسے تے میرے آقا علی صلات و السلام دا ذکر جدوں دا راب بولاند کیتا ہے حودوں تو لے کے حودوں تو لے کے قیامت تک کہ جدوں کوئی نہیں رینہ کہ جدوں کوئی نہیں رینہ میرے نبی دا ذکر ہو Porter מرینہ اے سادہ مسلم قیدہ جدوں کسے نہیں رینہ میرے نبی دا ذکر ہو تو مرینہ کیونکہ ہر شایات مک جان والی ہے رابط مکن والا نہیں ہر شایات ختم ہو جانا ہے پر میرے اللہ تے نہیں نا مکنا میرے اللہ تے ختم ہونا دا نہیں دا ہر شاہد حادث ہے میرا اللہ قادر ہے قادر نہیں موکدہ قادر ختم نہیں ہو سکتا ساری شاہدانو ختم کرنے والے جنا کرنے والا ہوئے آپ نہیں موکدہ کہ جے میرے مام نبی دا ذکر خود رب کردہ ہے پھر مننا پہے گا سارے موکد جانے نے میرے نبی دا ذکر نہیں موکدہ اللہ تا ذکر کرنے والے موکد جانے نے پر میرے نبی دا ذکر نہیں موکدہ سبحان اللہ بڑی ٹلی آگ دیو خیر میں تو اڈی تریف کی تھی تاپ پھونڈ گئے ہو تجھے اچھی آکو سبحان اللہ وہ تریف کریئے تے بندہ سکھو بہتا ہو شہار ہوند ہے تو اڈی تریف کرو تجھے سون جان دیو اے ہو ترولہ سنیو تو اڈے ویچ تو انو ایک باری تو اڈے نالا کو نعر آدھے مڑکے تجھے گئی نہیں ہوندے پر رہے ہیں انو دیو لاغ گیا ہے ایک باری باس ٹھیک ان جو نعرے بارنے شاہ جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جنہوں شاہ اور یکیہ پھر چھو پتلی گڑی جو ہیں جنہوں ہو گئے اے آپ پہ مرو جہاں کیا گئے کہاڑا مسئلہ کیوں بدنام ہو گئے اے دی وجہ یہ بھے کہ تسی کردار دے غازی نہیں گفتار دے غازی کردار دے غازی بنو میں رابدی قسم اٹھا کہ پرے مجھ میں چلان کرنا چاہنا توجہو پرے مجھ میں چلان کرنا چاہنا ساڑھے ہو سلاکے دے ایک بندہ انپڑ کے سمدھا انہیں وہ بھابی ہیں نا شرط لہ لے پجڑا ساڑھے اس مزار تو اٹھا لی لے جائے گا میں انہوں ایک اللہ خرپیہ دے آنگا میں وہ بھابی ہو جانا انہوں نے چیلنج کمول کر لے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بندہ بھی انپڑ کے سمدھا انہوں نے پتا کسے گلد ہے نا گلد ہے بات وہ جناب آئے سارا دن دیلے لاندھے اٹھا لی اٹھا لی اٹھا لی اٹھا لی اٹھا لی نہیں مڑ کے اٹھا لی اٹھا لی کٹی کٹ کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے لے کے گئے ہوتے جتے منڈی سفدر آباد میں جمعہ پڑھانا ہونا ہوتے گالت محادیتی جی گردیزی صاحب وابی ہو گئے گردیزی صاحب وابی ہو گئے نے انہوں نے ساڑھے کمیٹمنٹ کیتی سی کہ جے تو سی یہ ٹالی نہ کھڑ سکو تو میں لاکھر پییا بھی دیاں گا ٹالی لے جاؤ تو لاکھر پییا بھی دیاں گا تو مسلک بھی تبدیل کرانگا ٹالی ایسا لیندی ہے لہذا انہوں جناب مسلک تبدیل کر گئے نے اپنا ہونا ان کے تفیر ہے نا وہ کل بارہ ربیو لول شریف دا جلوس تھی میں چلا گیا یہ سوڑے میں سٹریج تے کلو کے کیتی نہ تقریر سٹریج تے کلو کے تقریر کیتی ڈی پیو صاحب تے ڈیپٹی زام میرے گی آتھ جوڑ کے کلو گے انہوں کے شاہ جی تا ڈی میر بانی جے انہوں آکھر یہ کجھ نہیں اسا اے نا دا مکو ٹھاپنی تا ہے تو سا اے نا نو کو جھ نہیں آکھنا میں کہا میں کو جھ نہیں آکھنا پر آج دے جلوس اچھ اے جدہ کوئی کام ضرور ہوئے گا آج دے جلوس اچھ کوئی اے جدہ کام ضرور ہوئے گا کہ اے نا دے موہ تے لتر ضرور بجڑے تے رابدی قسم میں ایک کام ہوئے ہیں بارہ ربی اللہ بلتے جلوس اندر میری تقریر تو بعد ایک مندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کہا لو جی میں اعلان کرنا پہلا میں دیو بندیزہ اڑ میں آلے سنت جاگے اور 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 اے میرے مسلک دے حقانیت دلیل رابدی قسم میں کیا لوگ کو اتھے لوگ کی روڑا پاندھے نے گردے دی بابی ہو گیا اپنی آنکھا نہ دیکھ لو اسا بابی سننی کار چھڑے اے میرے کوڑوں دی تصویریں میں دلیل چھوٹھی لیا ہے کہ نہیں آیا میرے کوڑوں دی تصویر موجود ہیں میں تو انہوں سارے انہوں زیارت کرانا چاہنا اس مردے کلندر دی جس بندے نے پرے مچنے میں چلان کی تک میں آج تو بعد اپنا مسلک تبدیل کرنی اے اس بندے دی تصویر ہے اور اس بندے نویسا اپنے اتھانا ہار پائے پھر او دا متھا چمیہ پھر اس نے بندے نے خود یا رسول اللہ دے نارے بارے اور تسی میں ٹیلے لاکھے جی تو اڈا مسلک سچا تھے ٹیلے لاکھے یا رسول اللہ دے نارہ مارو ایک وارے اے ساڑے مسلک دی اکانی دی دلیل ہے اہمیں بیٹ تنگے ہیں میں کہا سا منادر اٹالیاں لے کرنے وہ سننی چاہ لیا ہے منادر اٹالیاں نہیں کرتا یہ گردیزی منادرہ کرنا نہیں ہے تو انہیں منادرہ قرآن و عدیس دے ترائل نہ کرنا ہے جی گردیزی منادرہ گردیزی دے منادرہ کوئی نہیں کرنا چاندہ تو وہ چیلنج کرتا ہے گردیزی نے مبالا کر کے بے خلو سیہ زیادہ آکے لے آکے ویچ بڑے جیڑا اس چیلنج رو کمول کرتا ہے میرے مقابلے پہ تالے پہ محفل پاک تو بعد پتا لگ جائے گا سچا کیڑا تجھو تھا ابھی ہندی نے منادرے کر لے اور جیسے بندے نے عورتہ کا اپنے عقیدہ دیں پتہ نہیں ساٹھا عقیدہ کی ہے جیڑا بندہ اپنا عقیدہ وعدے نہ کر سکے انہیں منادرہ کسے نہ لکھی کرنا وہ کی عقیدہ بیان کرے گا تو جو ہے کی عقیدہ بیان کرے گا انہوں آپ کو اپنا عقیدہ لے کے دا سکتے ہیں کی عقیدہ بیان کرے گا کیسی ملادنوں نہیں مندے یہ عقیدہ ہے ملادنوں صرف شیطان نہیں مندے ہیں باقیدہ ہر شاہ مندے ہیں یہ عقیدہ ہے کہ نمی پاک مزیح حضروں ناظر نہیں مندے ایک اڑی تبلیغ ہے یا ایک اڑی تبلیغ ہے بھائی میں نبی پاکوں میں علم غیب نہیں دیوار تو پچھے دا علم نہیں یہ تبلیغ ہے حدرات عدیبکار توجہ کرو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے تے مستانے تے پروانے ہیں اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ہے جاناں قربان کرنواستے تیار دیا پرابدی قسم اٹھا کیا نا ہے سنیو خدا دی قسم پرابندی تے اے ساکھا داری جڑی ہے نا کیدے دے متعلق نہ لیایا کروا گیا پا خدا دی قسم ہے تُسا میرا تُسا قیامت وائدن رب دی بار گئے چھے پکار کے کہنے ہیں یا علی دانا اتخذ تمہن سبیلے اللہ تیرا راہ چنگا سی ایسی ہے نا مردودہ پچھے لگ کے پیڑے راہتے پہ گئے ہیں اے نا سانو تیرا رستہ پھولا دیتا ہے تے میں ہوتھے آکھنے اولا میں ٹیلے لانداریاں سردیاں بچ تے میرے چسم تفسی نا آ جانداریاں بھئے نا پچھے نا لگی آجے اے پھر بھی چاندے رہے تے چیڑے سمرے میں چیڑے مال کائے بھی اس میں سمرے میں چنے آج جکل کر جاؤ نہیں تے قیامت وائدن رب دا بھی میرا آلو آج جکل کرو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کے قیامت ویہ در مانگ اللہ اکبر کبھی آرہے ساں باستے سفر کر دیں تو رستے بھی ایک کولہ زارہ سنن راک لے ہو میری لگے تلاشی میں اولیزاں باہر آگاں میں باہر آگیا میں تلاشی دینے لگے میں کہوں یہ تلاشی لے لو ایک گالو میں تو انداز دین ہزی درود آڑے ہیں برود آڑے نہیں میں کہیں یہ تلاشی دینے پہلہ تلاشی تلاشی سے چھوڑیا ہو دینے کو انداز دینے پہل دینے پہلگو نہیں کیوں کہ سینے آج آپ درود آڑے نہیں یہ اندازلہ کر مجھول ایجا یہ آپ ستھا ایشتا اور کہتے ہیں ایک درود آڑے آڑے ہیں اللہ دی کسم مزس بندی آگیا ہے وہ کہہ چیجے رہے تو پتر لگے وہ درود دانیا کریں اس درشات稱 اور چیجے رہے تو ڈرودال کے اپن مصطفع مططفع عو grin محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں رب کائنات نے فرمایا اللہ دی ذات اول اللہ دی ذات اول آخر آخر باطن ظاہر وہ ہر شہن جانن وڑا ہے شیخ محقق قبض العقم عدد سے دے الوی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں لوگو آیا کریمہ میرے آقاد ملاد نومی زار کر دیئے توجہ ہے اے آیا کریمہ تحید خدا ویئے ملاد مصطفیٰ ویئے تحید خدا ویئے تشان مصطفیٰ ویئے تفرمانا ہوا اللہ فالو میری ذات اولے سنیا خوشی کر تیرے نبی دی ذات وی اولے وال آخر اللہ دی ذات آخرے خوشیاں کرو تواڑے نبی دی ذات وی آخرے وال والظاہر اللہ دی ذات ظاہرے خوشیاں کرو تواڑے رسول دی ذات وی ظاہرے والبال دن اللہ دی ذات باتے نے خوشیاں کرو اللہ دی رسول دی ذاتی باتے نے او بھی ہر شہر نو جاننا نوارا ہے او دی اتانا میرا تیرہ آقا بھی ہر شہر نو جاننا نوارا ہے رب بھی ہر شہر نو جاننا نوارا ہے میرا مصطفیٰ بھی ہر شہر نو جاننا نوارا ہے حضرات عدیبہ کرتا مجھے کرو نبی دی ذات اول بولو بولو نبی دی ذات بڑے ٹلے بول دو نبی دی ذات نبی دی ذات اچھا اے سانو پتہ لگ گیا پھر رابطی ذات اول ہے کیوں بھائی رابطی ذات کیے بڑے ٹلے بول دے رابطی ذات کیے اصلا میکھنا ہے کہ نبی دی ذات اول اسی اللہ دے قرآن کو پوچھ نہیں نہیں کہ نبی دی ذات کا دو دی رب کائنات نے فرمایا کہ کوئی شاہبات دے وجود ویچ نہیں آئی رب کائنات نے فرمایا قول آسلے و سوڑے نو بنایا سامنے بٹھایا رب کائنات نے فرمایا قول آسلے و سوڑے جھک جا جھک جا اللہ دے قرآن بولے اللہ دے قرآن بولے اللہ شریکہ نہ ہو فابی ذالکہ امرتو فانا بل المسلمی فرمایا لوگو رب کائنات نے فرمایا دوسرے حدیث مبارکہ ازمات فرماؤ میرے نبی دی ذات والے حضرات دیو کارد وچو کرو حضرت جابر رضی اللہ تعانو آقا دی بار گے جائے میرے آقا دی بار گے جردکار دنے سونے اینا دے دسو رب کائنات نے ہر شہدروں پہلے کلوں بڑھایا میرے آقا فرمایا جابروں اللہ تعالی خلقہ قبل علشی آئے نورہ نبی کا میں دو رہی ہے جابر رب کائنات نے ہر شہدروں پہلے تیرے نبی دے نورنو اپنے نور وچوں بڑھایا ہے ہر شہدروں پہلے رب نے تیرے نبی دے نورنو رو 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 میں نے مالی فاس گئے ہو جی تسی میں کہا کیم ہے اللہ دے نور دے ٹوٹے ہو گئے میں نے کہا کیم ہے آدھا جی رو بے کھونا ہے نور جدا کیتا تکڑے ہو گئے میں نے کہا تیرا رب بونا ہوئے جڑا گزہ نہ مینے آجانگا تکہیں چیاں نہ کٹے آجانگا ساڑا ربے ہو جائے نہیں میں نے کہا چلو یہ مسئلہ کسے مولوی کن پوچھاں گے مہتن پڑ جا بندہ سادہ جا ایک گل کسے کون جا کے پوچھلانگے میں نے کہا تُو سنا تیرا کی آل ہے اندھا جی آلت ہے ٹھیک ہے میں نے کہا بچے رازی نے اندھا جی علحمدللہ رازی نے میں نے کہا کنے جی اندھا آٹھا میں نے کہا مولوی تو آڈہ ہی نہیں ہے نا اندھا لو یہ کری گا لو ہی میں نے کہا نہیں میں سے پوچھے ہوئے تیرہ ہی نہیں ہے نا میرے ہی نہیں میں کہا کہTE چجام کے اٹھا دا اٹھا دا اٹھا جازم گیا ہے ایک جودح کی تاتھ ٹوٹے کار ججڈے سادہ رب اے ہو جا نہیں اب بولو تو سیز نہیں سادہ رب اے ہو جا اب بولو تو سیز سادہ رب اے ہو جا وہ تیری اکلت گل نہیں آئی وہ تیوہ باندہ ہوئے ان دیوہ تو ایک last دیوہ بانے وہ دیروشنی میں کی گمی نہیں کو لگی رب پیی کو نیانے اپنے نور لگ یہاں جہاں نور جدا کی تا جہاں دیوے ویچ کمی نہیں آساکتی جہاں دیوے آلا دی نورج کمی کمی آساکتی او دی نورج بھی کمی نہیں آسا یاسا 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 یا علی تیسری عدیس مبارکہ سمات فروم میرے نبی دی ذات اول رب کائنات مابو نے فرمای اول ما خلق اللہ نوری فرما لوگو رب کائنات نے سارے نالوں پہلے میرے نور نو بڑھایا ہے سارے نالوں پہلے رب نے میرے نور نو بڑھایا ہے کہ نیادی سا ہوئی ہیں بولو چوتھی حدیس مبارکہ فرماو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تو نبی اوازہ گو بین المہ احمد دیل جدو آدم مٹی تے پانی تے درمیان میں چسین کون تو نبی اوازہ جدو آدم مٹی تے پانی تے درمیان میں چسین کون تو نبی اوازہ گو بین روح والجسد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور محمدی روح والجسد نور محمدی روح والجسد نور محمدی روح والجسد دو بے پاسے اول آخری اے دو بے پاسے آپ پہ ایمال ہلو یا فرمایا میرے نبی دی ذات اول ہے بولو میرے نبی دی ذات آخر نبی دی ذات آخر اللہ دی ذات آخر ہے تو نبی دی ذات بھی مجھے بولو نبی دی ذات بھی قرآن دی آیت سماعت فرماؤ نبی دی ذات بھی آخر رب کائنات نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا اَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَا قَبَلْ نبی دی ذات بھی آخر نبی دی ذات بھی آخر میرے آقا علیہ السلام نبی دی ذات بھی آخر نبی دی ذات بھی آخر میں آخری نبی ہیں میرے تو بات کوئی نبی ہو رہا سا قدا بھی یہ دا مطلب ہے آخر بھی میرے نبی دی ذات اولو اول بھی نبی دی ذات ہے تے آخر بھی اول بھی نبی دی ذات ہے تے آخر بھی ہر شیعہ نلو پینا رب کائنات نے محبوب دی تخلیق فرمائی تے ہر ایک نلو بعد اچھ نبی دی بیست فرمائی سارے نبیاں تو بھی نبی دی نور بنایا ہے تے تخلیق چمبل ہے تے سارے نبیاں تو بات آئے نبی سے تے چاخر نہیں تُس ہی کہہ سکتے کہ میرے نبی بعد اچائے نے تے بعد اچھونت کا مرتبہ کٹ گیا ہوئے گا دوسرے نبیاں تے مرتبہ زیادہ تے نبی آخر تے آئے تے مرتبہ کٹ ہو گیا میں کہا نا نا میرا نبی آخر تے آیا بنیا پہلے کلیا آخر تے مرتبہ عام نبی بنا کے نہیں کر لیا بلکہ نبیاں دا سردار بنا کے دورے میرا نبی سارے نبیاں دا سردار بنا کے اچھی بولو میرا نبی سارے نبیاں کرو وجل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپنی اممہ آمینہ دی گوہ دے چاہے نا توجہ ہے بولو صحیح جدو آپنی اممہ جان سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شک مبارک کے چاہے نا تے سیدہ آمینہ کہنی یعنی میں نو حرانگی ہے میرے جسم میں چو خوش موہاں دے ایک دن حضرت عبد المطلب نے ملایا بیٹی تے نو جنہاں دے سردہ سائن چلے جانو بڑا افسوس تے دھوک ہونے تیرے سردہ سائن گیا تیرے نا بہتا کسی نے دھوک ہونے چاہیے اکھا اببا جی نہیں فرمایا پھر تم تے دھوک ہی کوئی نہیں اببا جی کیا ہوں انا کہ تیرے سردہ سائن گیا تو خوش موہاں لانی کتھو مک واکر لانی ہے سیدہ دی آکھا میں چتھروا آگے سنیوں گور کرو میرے آکھا لے صلی اللہ علیہ وسلم دے اممہ جان بولنیاں بابلا میند میرے ورگا دوکھ کے نوانے میرے جنا دوکھ کے نوانے بابا میں کسے کھڑوں خشبو آنے مگا دی میں مکھروں بار جانی ہے نہ میں کسے کھڑوں خشبو مگوانی ہے پر بابلا پتہ میں نوے کوئی نہیں جدو در پہ کائنات نے اے لال میں نوے تا فرمایا ہے پتہ نہیں لگ دا خوشبو آنے او دیاں کتھو لے پتہ میں نوے کوئی نہیں خشبو آنے کتھو یا دیاں لے بابا ایک اور مندر پہ داس ریاں جدو میں دیواراں دے کولوں دی بھدر نیاں دواراں میرے والے جوک جانی ہے لے ناڑے مبارکہ دے دیاں لے ناڑے ترود سلاہوں دے نظرانے پیج کر دیاں درخت میرے والے جوک جانے لے بابا جدو کھو تو پانی لے اڑواستے بیریاں سے لیاں جانی آ لے میرا انتظار کر کے نہیں جانی آ لے پہلا چلیا جانی آ لے جا کے جو اچھت دیاں لے پانی بار لے کے اندھی آ لے بطر پھار کے لے اندھی آ لے میند کرنی پہ دیئے میند کر کے پانی بار کر دیاں لے پھر بابا بیلا میرا انتظار نہیں سن کر دیا اور انتظار کر تو بغیر نہیں جانی آ میٹھائیوں کے وے فرما دیاں جدو میں خود نیڑ جانی آ ربے کائنات میں جدو اے لالتاں فرمایا جدو میں خود نیڑ جان کے کھلو جانی آ بابا پانی میرے والوے کے کنارے تے آ جاند ہے خود پانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ خود پانی میرے والوے کے کنارے تے آ جاند ہے بابلا اکے میرا انتظار کر دیاں لے انتظار ہون میرا انتظار کر دیاں لے جدو میں جانے خود نیڑ جانے پانی کنارے تے آ جانے انہاں بردر پھار کے لے انہیں انہاں دیاں میرے تاں موک گئیاں مشکتاں موک گئیاں حضرات دیوکار سید آیاں امنا فرما دیاں لوگو اب پہ کائنات میں جڑا لال میں نو عطا فرمائے میں نو پتا لگ گا میرے لال بلکا کسے دا لال نہیں کیونکہ ایک لکھ چمی ہزار نبی اون دے رہے اپڑی اپڑی باری میں نو مبارک باندیاں دے رہے ایک نیک دراز کا دبند آیایا آنکہ دروازہ کھڑکایا میں دروازہ کھولیاں سنیوں گھوڑ کرو بھرما دیاں میں جدوں دروازہ کھولیاں دراز کا دبند آیاں میں نو کائنات میں تنو مبارک ہوئے میں پوچھنا کادی مبارک دے دے او باباری میں توانو جان دی نہیں میرے محلے میں چلین والے لے تُسھی کاؤڑا بابا بول کے آن دینیاں میں تنو مبارک ہوئے میں ابو البشر جدی بشارت دے رہا ہے او خیر البشر بڑھ کے آ رہے ہیں او خیر لے او چی بولو یار او خیر لے بشر بڑھ کے آ رہے ہیں پھر میں کیوں نہ کوا سونا رب دی شان بڑھ کے آ گیا سونا رب دی شان بڑھ کے آ گیا سونا رب دی شان بڑھ کے سونا رب دی شان بڑھ کے آ گیا 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 سونا رب دی جان بڑھنکے آ گیا سارے جگتی جان بڑھنکے سوڑا رب دی جان بڑھنکے مرد کرتے نے فخری سرکار دے مرد کرتے نے فخری سرکار دے اور تاندہ مار بڑھنکے آ گیا اور تاندہ مار بڑھنکے آ گیا سیدہ آمینہ سلام علیہ فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت وعیدت 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 خارج امن نے نور میرے بچھو نور خارج ہویا تو میں بکھا میرے پتر نے پیدا ہوں گے اپنی پشانی جڑی زمین ترکھی میں کہا مولا آج جتک پہ ہو جائے بچہ نہیں بکھا جڑا پیدا ہوں گے سیر سجزے بچ رکھ دے وے پیدا ہوں گے بچہ روندہ ہے مصطفیٰ دی شاہ نے پیدا ہوں گے ہی ہز سے ہے اور رواندے آئے ہی نہیں ہے سہانا ہے وجو ہے نا وجو ہے نا مراکہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے وچھ سے رکھے آئے حضرت سیدہ امی امن فرمان دیا میں کانل آکے غورنل سنیا سرکار دے نننے نننے لابے لگے تے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی یا اللہ میری گناہگار امت میں بکھ سے لے سبحان اللہ شفیقہ کا رب بتا فرمایا جڑا پیدا ہوں دے ہی زمین تے سر رکھے تے اپنی امت واستے دعا کرے خدا دی قسمیں اوہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کیوں نہیں مار میں تنواری ہو رہی حضرت دیوکار توجہ کرو میرے آقا نے سر رکھے رب کائنات نے فرمایا سونے ہاں جننے نبی آئے انہوں نے کہا عبادت کا محلی دا اوہ عبادت گاہچ عبادت کرن تے قبولے ورنہ نہیں پر تیری پشانی زمین تے لگ گئی اساں تیرے ان دا صدقہ پوری زمین نو مسجد بڑا چھڑے تیرا کوئی امتی جتے جگہ صاف ہو بے ہوتے مسلح وشاہ کے نماز پڑے اسی تیری جبین دا صدقہ اونا دیا نمازہ نو قبول فبول فبول حضرت امی اعمل نہ دی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گسل دی اللہ دا ارادہ کرن لگے آپ فرمادیا لوگوں میں ویکھے آسرکار دیا چلفہ میں چوپانی دے قدرے ٹفک رہے لے آتیب تو وعدا ہی نہیں امی اعمل اینو نو آر دا ارادہ نہ کرو گسل دیل دا ارادہ نہ کرو اصائنو گسل دے کے ٹوڑے آئے حصائنو گسل دے کے ٹوڑے آئے داگ داگ کجرہ اکھا میں جب پایا ہوئے حضرات دیوکار تو بجو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کے آئے حضرات آمینا فرما دیا لوگو میرے آقا ہے آئے ایسا نور نبودار ہویا میں اپنے گھر ویٹ بیٹھیا ہویا ملک کے شام میں محلہ دندارہ کیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے طریقیاں مک گئیاں اندھیرے مک گئے آقا ہے آئے ہر تھا تو روشنی آئی روشنی آئے آگیا آکے گو دی آمینا دی رنگ لایا نور نے آکے گو دی آمینا دی رنگ لایا نور نے نور میں ہو گیا جانڑ جدو جلوان دکھایا لو جلوان دکھایا لو حضراتی نور کار توجہ کرو حضراتی عبدالمطلہ فرما دی لوگو میں قابدہ تواف کرنا پیان مولوی فتوے لانا ہے اوہ ملاد منانا کتھے جائے دی اوہ سنیوں تسو ملاد منانا کتھے لکھے آئے ملاد کنے منائے اوہ ملاد کنے منائے توجہ کرو حضراتی عبدالمطلہ فرما دی لوگو ملاد منانا کتھے لانا ہے ملاد منانا کتھے لانا ہے تواف کر دیا کر دیا میں مکھے آؤ بیعت اللہ میرے گھر والے چوکدہ پیان میں کہا ہو سکتا ہے میری نظر دا فتوروں میں بزرک ہو گیا بڑا بندہ ہو جائے تے اکھا میں چھ کمی آ جا دی ہے نظر میں چھ کمی آ جا دی ہے ہو سکتا ہے میری نظر دی کمی دی بجا تو ہوئے فرما دی نے دوبارہ پھر میں نوٹھوڑا پھا گیا یہ میں بیعت اللہ میرے گھر والے چوکدہ پی آئے فرما دی نے لوگو مہرنوک کیا کھلوکے میں گھوڑ نہ بکھیا میں بکھیا بیعت اللہ میرے گھر والے چوکدہ پی آئے میرے گھر والے سجدے کردہ پی آئے میں بکھیا دہران رہ گیا یہ میرے گھر والے کیوں پہ جھکڑا ہے اندھی تیر ویٹ کنید آ گئی عبدالمطلیب جنو مبارک ہوئے ربے کائنات نے جنو پترہ آتا فرمایا میں لوگو میں نو پتہ چل گیا بیعت اللہ میرے گھر والے میں نہیں چوکدہ جیڑا پترہ ربے کائنات نے میں نو اتا فرمایا ایک کائنات پیچے دی کوئی نہ مثل بڑھ سکتے نہ مثال بڑھ سکتے فہناللہ نائدی کوئی مثل بڑھ سکتے اللہ اکمہ یا رسول اللہ یا علیہ اے دی کوئی مثل بھی نہیں تھے مثال بھی نہیں حضرت عبداللہ دور کے گئے سرکار نے اپنے پتر نو اتا دے چکے میرے آقا علیہ السلام سینے نل لائیا سینے نل لائیا بجو ہے تے نہ رکھے محمد صلی اللہ انہیں جیڑا بندہ آوے عبداللہ مبارک ہوئے خیر مبارک ہوئے خیر مبارک ہوئے وہ ناں کی رکھے پترے دا حضرت عبداللہ محمد رکھے بھئی جیو نہ رکھے بھئی جیو ہے بھئی جیو ہے بھئی بڑا جیو نہ رکھے آج تا کسا یہ نہ سنے ہی نہیں آج تا کربے چا کسے نہ رکھے ہی نہیں بڑا بھئی نوکھا ناں انہیں گل کر کر سیارتے ہوگے کلوجے دو جال عبداللہ مبارک ہوئے خیر مبارک ہوئے اللہ نے تینا پترہ دیتا ہے مبارک ہو خیر مبارک ہوئے کی نہ رکھے پترے دا فرمایا محمد ایڈا نوکھا ناں آج تاک سنے ہی نہیں سیارتے ہوگے جیڑا آنڈا جائے یہ گل کبھی سیارتے ہوگے با با سارے کٹھے ہوگئے ناں انہیں بڑا نوکھا ناں آنا کہی بھئی محمد یہ ڈا نوکھا ناں آج تاک عرب ہے چسی کسے بچے دا ناں آئے سنے ہی نہیں حضرت عبد المطلب مچھل گئے فرمایا اوے اوہ میرے پترے دا ناں آکے بار بار عارت کرنا لے بھئی بڑا نوکھا ناں آئے اوہ ناں یہ نوکھا نہیں جدو ہم پتر میں کھو گے توانو آپ پہ ہی پتہ لگ جانا ہے عجیدان ناں محمد ہے اوہ اپنی کائناہ ناں اللہ استفحال اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ خوض یہ اپنی کوئی مثال نہیں ہو دے نہ دی مثال کے میں کوئی ہو 师 کوئی ہو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولاد دیلا سعادت جس دور اس دور ضابطہ ایسی ہے کہ جنہوں بچہ پیدا ہوں دا سی عرب بچہ دائیاں دے والے کر دیتا دائیاں ہوں دائیاں ہوں بچے دائیاں لائجنزیں چار سال تک وہ دی پروش کر دیا جنہوں بچہ چلن پینے کھان پینے دے قابل ہو جنہوں واپس کر دیا انہام میں اکرام ملانسی نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تے حضرت علیہ مسادیہ سلام علیہ حاک انہیں کہ اس ویرے ساڑے تھے قید کا وقت سی بنو ساتھ دیو دائی سی انہیں بھی حسین کی کرنا اثر تا لیاں دے پتے کھانے درختہ دے پتے اتارنے کھانے اپنا ہوں پیٹ پالنا بچے انہوں پیٹ پالنا بارہ ربی علیہ وسلم شریف دا جنہوں دینا آیا مبارک دینا آیا حضرت علیہ مسادیہ سلام علیہ حاک آپ فرماندینے میں پتے اتارنے ہیں بھئی تو میں نے آتا تو آجائی نہیں ہے لیمہ انہوں پتے لانے باندھ کر دے تیرے اوکھے ویڑے موک گئنے تیرے اوکھے ویڑے آگئے 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 تیرے اتزام تانہ دور دورہ چلا گیا انہوں رحم تانہ دور دورہ آگئے اللہ اکبر پبیح بارہ ربی علیہ وسلم شریف دا دینا ہے انہوں بندہ ایک کہنا یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارہ نبی رب اللہ تے وفات ہوئی ہے میں کہا تجھے پھوڑی پاہ لیا کرو اے پھوڑی بھی پاہ لینے بھولو زہی میں کہا نا تجھے پھوڑی دے قائل ہو نا تجھے ملاد منان دے قائل ہو نا خوشی منان دے قائل تے نا پھوڑی دے قائل ہو اے کون ہوتے ہیں نہیں سمجھائی نا پھوڑی پان دے قائل ہو میں کہا تجھے نا اون منان دے قائل ہو تجھے نا اون منان دے قائل ہو ملاد منان دے訂閱 نا پھوڑی계 جشنِ قرآنِ پاک میں کہا قرآن قدر آیا میں کہا ہونکے ہوں مناننا ہر سال ہوندہ اور میں کہا جشنِ قرآن مناننا ہر سال ہوندہ میں کہا ایک کو بار یہ آیا قرآن دا جشن ہر سال مناننا نبی پاک نے ایڈی دشمنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہیہ ساملات بھی سرکار دا ہر سال منانا ہر سال منعاق دسنا لوگ کو سونا آگے ملاد نبی منع دے رہے ہیں ایک اللہ کی چمیز ہر نبیان سرکاردہ ملاد منایا ہے لیکن نونا دے ملاد منعنے ساٹھے ملاد منعنے ہی تھوڑا جا فرق ہے وہ ملادیں منان دے رہنے حضرت عادم علیہ السلام آئے تو فرمایا قوم نو وہ لوگ کو نبی آرہے ہیں حضرت شیع سائے تو فرمایا لوگ کو نبی آرہے ہیں حضرت زکریہ آئے لوگ کو نبی آرہے ہیں حضرت یعیاء لوگو نبی آرہے ہیں ابراہیم آئے لوگو نبی آرہے ہیں اسماعیل آئے لوگو نبی آرہے ہیں حضرت اہود آئے لوگو نبی آرہے ہیں موسائے لوگوں نبی آرہی ہے عیسائے باما پہ شرم پہ سولی یادی میں بادی سو ہوا من لوگوں نبی آرہی ہے جدا نائمد ہوئے گا ایک لکچوی ادار نبی جشن منان دے رہے دیان دے رہے ملاد منان دے رہے دیان دے رہے لوگوں نبی آرہی ہے نبی آرہی ہے سنی ملاد منان دے رہے لوگوں نبی آرہی ہے لوگوں نبی آرہی ہے موسیقی 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 ملانے تقریر کر نوازتے کے ہاں زورتباز میری ہوتا تقریر سی تو وہ چٹ ٹکلی کیسی آئی ہونا کیا یہ تھے ایک بندہ ہے انہیں یا رسول اللہ دا نا جڑا اوپر چھوٹے 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 شیشیاں یا ٹکڑیاں میں چلے کیا اس وٹا مار کے ساڑ میں ٹکڑیاں پانے کے تھلے سوٹ پانے سوٹ پانے سوٹ پانے سوٹ پانے سوٹ پانے سوٹ پانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نام اس میں گرامی دی گستاخی ہوئے تا ساڑی حکومت چو پکار روے وہ دو سو پچانوے سیدھی بجائے دو سو پچانوے عیدہ پرچا کرتے ہیں پچال خوینی دو مینے سزا کٹ کے رہا ہو جانا ہے تے جی اور رہا ہو کہ پھر گستاخی کرے پھر کی کرو گے کیسی گلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گستاخی ابن الخطل وہ گستاخی کر کے کعبی دے گلاف تھلے لوک گیا میرے آقا فرمایا ہی نا ابن الخطل ابن الخطل کی تھے ہونا کیا حضور پتہ نہیں لا پتہ نہیں پہا فرمایا نب پہجے تھے نبے قتل کر دیوں کر دیوں سیابا قدی سرجے قدی خبے جا کے جیسے بیعت اللہ رسامنے گئے تھے کعبی دے گلاف تھے بیچ لکیا ہے سیابا دیوں تلوارہ مار رہا گئی نا سونے آگے جائیے پیچھے آگے جیتھے ومن دا خلا ہو کانا آمینہ جرہ اس کارے چاہ گیا آمینہ چاہ گیا ہے ایدہ قتل کرنے کریے رب دا قرآنہ دے انہوں نہیں مارنا انہوں نہیں مارنا اے آمینہ اے کارے چاہ گیا ہے میرے آقا فرمایا اوے میں ہو مصطفیٰ جنہوں رب کائنات نے ہر قید دو آزاد کی تے فرمایا ہوئے جتھے اللہ پہ کندل کر دیو کیونکہ اللہ رسول دا گستاخ ہے meھرين قلاہ کاؤڑیاں بڑیاں لگنیانے اور ایک گالے آنڈ کاوریاں لگن گی جانller ہوں لیکنہ اے کالاً چاہ گا تو لوگ کی مچو ہے چاہ میں خورا ہوں گئے لا قالا کرنے ہے اے نا انہوں نہیں کرنے چاہی دی بننے سانجے نے ساتھی کھانے پی میں کٹھے ہیں سارا کچھ رہی نہیں ہیں سارا کچھ کو کو جیتے ہیں گلہ کری پھر دیں تیارے تعلق داریاں کوئی کسے کام دیاں نہیں میں آگے تو انہوں نے دس سے ہوں یہ تعلق داریاں چھڑ دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر کہاں لگا ابا جی تینواری تینوار دی ذاتھلے آئے ہو میں تو انہوں چھڑ دیتا تو سو میرے ابا جیزو فرمایا راپ دی قسم ہے تو تپیو سمجھ کے میں نوں چھڑے آئے اور میری تلوار دیتا تھلے اکور یاد انا میں پتر سمجھ کے قدی نہ چھڑ دا گستاک سمجھ کے ٹکڑے کر دیتا نبی دے کنمائی چھڑ کے آنڈا سونے آ تیرا گستاک ہے میرا پتر نہیں ہونا پیو نے پتر وال نہیں بکھیا آج ایسی برادرییاں پٹنیاں شروع کر دینا مرزہ یہ تپیہ ہوئے کوئی کال نہیں ہونا ناڑی کھالو قصور شریف دے کا علامہ صاحب ہونے والا نہ غلام نبی صاحب اور بڑے عاشق رسول ہیں انہوں کے سے نے پوچھا حضور ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی آپ نے فرمایا فقیقتہ تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا ان خواستہ اگر ان کے چہرے پر نظر پڑھ جائے تو فقیقتہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایک دعا تو بڑی دور کی بات فقیقتہ تو وضو ٹوٹ جنب ہے حضرات عزیبکار کیسا فقیقتہ نے اپنا عقیدہ کیسا بیان کی کہ میرا وضو ٹوٹ جنب ہے کیوں کیوں ساڑھی انہوں نے کو ذاتی دشمنی ہے ساڑھا کا کیسے نہ سیر وڑھ ماں بیار ہے نہ ساڑھی دوستی اللہ تیلہ دے رسول واسطے ساڑھی دشمنی اللہ تیلہ دے رسول واسطے جو اللہ تیلہ دے رسول دے دوستے انہوں اپنے سر تے بٹھانو آگتے تھے جی کو گستا آگے تو سرکارور مہری آکھ کرے تو سنو آکھ کر دے گا انگلی کرے تو انگلی کٹ دے گا کیونکہ ہم عظمت رسول کے پاس باہ ہیں پاس باس سباہ 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 حضرات نمکار توجہ کرو سیدہ آیا میں نا فرمانیم نبی پاک زائبیل اولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاد تو ہی دائیاں دے حوالے کر دیتے جاندے نے بچے ادروں بنوں ساتھ دیدائی آئی یہ فرمایا تیرے اوکھے بیڑے موک گہنے سوکھے بیڑے آگئے حلیمہ کہنیا میں ان کے اپنے خواہنوں دسل لگی بے کھرات نے فرمایا حلیمہ اے جڑیاں تیرے ناڑا یانے انہ نوی کہیں مکیدہ سفر کرن میں عرض کرنی ہے مولا میں سفر دے کرنے بچے آئے یہ کادی باستے جان فرمایا تو نہیں جان دی جڑایا یا ہے او دے ہون دی خوشی ویچ اساں کسے دیا کھنوی نام نہیں ہون دیتا انہ دے کرا میں جب بچیاں پیدا ہونیاں سن اے دیا مدے صد کے ناڑ اساں انہ نوی پیٹے عطا فرماے جو ساڑے تے فتوے لاندھا ہے سنیوں کو اور کرو وہ نبی پاک دی بلا دتا بیڑایا وی وہ لڈو من دے ہو بدا نہ من دے ہو اے جانا کریا کرو بدا نہ من دیا کرو میں کیا سی لسو بندی ہے ساڑے تے فتوےhein لاندھا گے جان دے اور نہ بتے فتوہ کیوں نہیں لاندھا جنہیں میرے نبی دیا مدے مدے تقسیر کی تے ہون دے فتوہ کیوں نہیں لاندھا بھئی سب کائنات میں مندے تقسیم کی تھے حضرت علیمہ سادیہ فرمانیہ توجہ کرو وانی حلیمہ تیرے پہ اجی قدم کمائی جانائے وانی حلیمہ تیرے پہ اجی قدم کمائی جانائے یک دا تیری چھوڑے وچ ایک گہر پایا جانائے یک دا تیری چھوڑے وچ ایک گہر پایا جانائے جا حق بچھانے گا نائے چھوڑے گا تیری یا بکری یا نو اسے نو ایک دن عالم دا اسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانائے اسے نو ایک دین عالمدار مختار بنایا جانا ہے عدرت علیمہ ساتھیا گانیہ چھتی سالی عمر مبارکو بخار چڑیا بکھر لگی ہوئی ہے بیاس لگی ہوئی ہے جناب عارت برمان ریالی مالیٹ جا سستا لے تے دو تے بیمار بخار اترے گا پھر سفر شروع کرتے آگے عدرت علیمہ کے دیانے میں ڈاچی دو تھلے اتر گلےٹ گئی میری آنکھیں لکی کسمت جاگ پیل اپنے کائنات نے فرمایا جبریل اپنے جلیل کم ہوئے فرمایا جاؤ جاندے اکھوڑے مودہ حلیمہ تیرے نبی دیدائی بننوالی ہے فرمایا چھتی سازیوں مارے بخار چڑھے تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے جا ٹڑ جا اینج میرے نبی دی بار گیچ نہیں جانی چاہی دے مودہ کھرا کی فرمایا نیرے حیات دا پانی لے جاؤ علی مانو جا کے پی آ دے فریشتہ نیرے حیات دا پانی لے کے خوبصورت صورت نا جا کے علی مانو اٹھائے علی مانو اٹھائے